نواز شریف کی آزادی مارچ میں شرکت کی حمایت نون لیگ متحرک مسلم لیگ نون کا فوری میدان میں آنے کا فیصلہ شہباز شریف نے کل پارٹی کا آلہ سطح کا ادلاس لاہور میں طلب کر لیا نواز شریف کے خط کے تناظر میں آزادی مارچ کے لیے لاحے عمل تیہ ہوگا حکومت بھی اپوزیشن کے آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے تیار سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں مولانا کا جتنا بڑا پلین ہوگا حکومت کی بھی اتنی ہی بڑی تیاری ہوگی امن و آمان کا مسئلہ پیدا ہوا تو قانون حرکت میں آئے گا والدین سے استعداہ ہے بچوں کا خیال رکھیں مدارس کے طلبہ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے نواز شریف چودہ روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے چودری شوگر ملز کیس میں نواز شریف کوٹ لک پجل سے گرفتار نواز شریف کی گرفتاری کے وقت وارن گرفتاری دکھائے عدالت کا تفتیشی افسر سے استفسار باقاعدہ وارن گرفتاری دکھا کر گرفتار کیا گیا تفتیشی افسر کا جواب نواز شریف چودری شوگر ملز میں سب سے زیادہ شیئر ہولڈر پائے گئے نہیں بتایا اتنے شیئر کہاں سے آئے نئے پروسیکیوٹر کے دلائل جے آئی ٹی احساسوں سے مطالق تفتیش کر چکی اب نیا کیس بنایا گیا نواز شریف کے وقیل کا جواب کیس کی سماعت پچیس اکٹوبر تک ملتوی نیب دفتر میں موجود ڈیکیئر سینٹر سبجیل قرار نواز شریف منتقل اگر یہ سمجھتے ہیں نون لیگ گھبرا کر جھپ جائے گی تو یہ نہیں ہوگا میں تو پہلے ہی جیل میں ہوں اب مجھے کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں میں وزیر وزیر اعلیٰ اور تین بار وزیر اعظم رہا ایک دھیلے کی کرپشن ثابت کر دیں جو الزامات لگائے گئے وہ بے بنیاد ہیں نیب کی ٹیم ایک بار جہلائی اور مجھے سوالات دے کر گئی جن جوابات کا مجھے علم تھا وہ میں نے تحریری طور پر دے دیئے میں نے لکھ کر دیا تھا وکیل سے ملاقات کرائیں نہیں کرائی گئی نواز شریف کا روسترم پر آ کر بیان نواز شریف مریم نواز اور یوسف ابباس نے چار سو دس میلین روپے کی منی لانڈرنگ کی جالی گیارہ ملین کے شیئرز غیر ملکی شخص کو منتقل کیے نواز شریف انیس سو بارمے میں تین تالیس ملین شیئر کے مالک تھے نواز شریف جب وزیر خزانہ اور وزیر آلہ رہے اساسوں میں اضافہ ہوا ایک کروڑ پچپن لاک بیس ہزار ڈالر کا قرض شوگر میلز میں ظاہر کیا گیا نواز شریف نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سوالات کے جواب نہ دے سکے چوڑری شوگر میلز کیس پر نیپ کیری کو کلاہور نیوز کو محصول مورنل صاحب نے الیکشنوں کے فورن بات ہے وہ چلتے جائیں سر آپ اپنا اسکریفہ دین سیم نیوز ہیں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم اتجاج کریں اس وقت ہم نے کو پیل کیا کہ نہیں مولانا نے الیکشن کے بعد اسمبلیوں سے اسطیفوں کا کہا اس وقت تجویز رد کر دی اب سمجھتا ہوں وہ فیصلہ غلط تھا مولانا فضل الرحمن اور ہمارا مواقف ایک ہے شہباز شریف کو کل خط لکھا ہے سب کچھ بتایا ہے وہ اس پر عمل کریں گے نواز شریف کی اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو سابق وزیراعظم نے اکبر علی آبادی کا شیئر بیف پڑھ کر سنایا کہا سنا ہے اہل غیرت سے یہی جینا زلت سے ہو تو مرنا اچھا نواز شریف کی پیشی پر اعتصاب عدالت میں دھکم پیل کارکنان کے رش کے باعث کمرہ عدالت کا فرنیچر اور دروازہ ٹوٹ گیا عدالت کے اندر جانے کی اجازت نہ ملنے پر کارکن مشتہل سیکریٹریر چاک پر ٹائر جلا کر اعتجاج روڈ کو بلوک کیے رکھا ٹریکو کی روانی متاثر حکومت کے خلاف نارے باز نواز شریف چٹان کی طرح نائنصافی کے سامنے ڈٹا ہوا ہے اناڑی خان کو ایک ہی کام ہے مخالفین پر جھٹے مقدمات درج کروانا رہنمان ان لیگ احسن اقبال کی حکومت پر تنکیر چوہدری شگر میلز دوہزار سولہ سے بند پڑی ہے جھٹا کیس بنایا گیا نالائک اعظم جب سے مسلط ہے پاکستان کے عوام پر ظلم ہو رہا ہے مریم اورنگ زیب کی میڈیا سے گفت ہو شباز شریف صاحب وہ قابل اعترام بھائی ہیں جو نواز شریف صاحب کے کہنے پہ قسم خدا کی کون میں بھی چھلانگ لگا سکتے ہیں آپ لوگ شباز شریف صاحب کو انڈر اسٹری میٹ نہ کریں وقت آنے پہ وہ بھی ٹائم بم ہے وہ بھی چل پڑیں گے حسین نواز کی بھی سیاست میں انٹری رہنمار نون لیگ کیپٹر ریٹائر صفدر کہتے ہیں حسین نواز مولانا فضل الرحمن کے ساتھ رابطے میں رہیں گے نواز شریف نے پورا پلان لکھ کر حسین نواز کو بھیج دیا شہباز شریف کو ہلکہ نہ لیں وہ نواز شریف کے لیے کون میں چھلانگ لگا دیں گے شہباز شریف ایستہ ایٹم بوم ہے جو کبھی بھی چل سکتا ہے مولانا کے مارچ میں کیپٹر صفدر نظر وٹو کے طور پر شرکت کریں گے مولانا جس بائیک پر سوار ہوں گے وہ پنچر ہو جائے گی ہر آنے والا دن اپوزیشن کے لیے رسوائی کا پیغام لے کر آ رہا ہے زرداری اور نواز شریف کے ہاتھوں میں مجبوری کی چوڑیاں ہیں شہباز شریف جان چکے مولانا کا دھرنیا کوئلے کی تجارت ہے نون لیگ میں ایک گروپ شہباز شریف کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا صبح وزیر فیاض الاسن چوہان کا اپوزیشن کے مارچ پر تنس ستر میں سے ایک سٹھ ڈیگی عراقین قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے مصطفی ارکان نے سابق سپیکر پنزاوے سمڈی رانا اقبال کو اسطیفے جمع کرا دیئے مشابرت کے بعد جلد سپیکر پرویز الہی کو اسطیفے جمع کرائے جائیں گے مصطفی ہونے کا فیصلہ حمزہ شہباز کو چیئرمن پی اے سی نہ بنانے پر کیا حکومت نالائق بھی ہے اور بزدل بھی نہ وزیرالہ کام کرنے کے قابل ہیں نہ ہی کابینا فیاض چوہان نے بیٹے کے نمبر لگوائے انہیں کیوں نہیں ہٹایا گیا آمیر قیانی کو عدویات میں گھپلے پر ہٹایا گیا ڈی سی لاہور کو محفوظ راستہ دیا گیا وہ کرپشن کر رہی تھی ملک احمد خان اور عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو ڈاکٹر اور نرسز نے شر پسندہ ناصر کی ہرتال کو ناکام بنا دیا تمام سرکاری ہسپتالوں میں معامل کے مطابق علاج معالجہ جاری دو سو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی خدمات ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے سفورد ہرتالی ڈاکٹرز کی جگہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں میو جنات جرنل اور سروسز ہسپتال میں آؤٹڈور کھلے ہیں ایک ہزار سے زائد مریضوں کو چیک کیا جا چکا چند ڈاکٹرز نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ڈینگی کا مرض بے کابو ہو گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تینتیس نئے کیس ریپورٹ ڈینگی کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد دو سو پچاسی ہو گئی مشتبہ مریضوں کی تعداد سات ہزار تک پہنچ چکی محکمہ سہت اور دلائی انتظامیہ کی جانب سے سربیلنس کا عمل جاری بی سی اسغر جویا کی گارمنٹ ریلوے کال جامت طلبہ کو ڈینگی سے بچاؤ سے متعلق لیکچر دیا پنجاب اسمبلی اجلاس میں ایم ٹی آئی ایکٹ پر اپوزیشن کی حکومت پر تنقید خاجہ امران نظیر بولے ہسپتالوں میں مریض رن رہے ہیں حکومت کو مولانا کے سوا کسی بات کا ہوش نہیں ڈینگی حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہا خدارہ صوبے کو لرننگ لائسنس پر نہ چلائیں عثمان بردار کو کام نہیں آتا تو کسی اور کو لے آئیں وزیر سیہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا لیگی رہنماں کو جواب بولیں اپوزیشن کو سوائے جھوٹ بولنے کے کوئی کام نہیں ڈینگی کنٹرول میں ہے مریضوں کو مفت عدویات بھی مل رہی ہیں مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کی حمایت نہیں کرتے حکومت مہنگائی سمیت ڈینگی کو کابو کرنے میں ناکام ہو گئی پنجاب میں تھانا کلچر ختم ہو سکا نہ بچوں سے زیادتی کے واقعات کم ہوئے وزیراعظم کو مسئلہ کشمیر پر اپنا مواقف واضح کرنا چاہیے رہنما پاک سرزمین پارٹی انیس قائم خانی کی پریس کانفرنس حکومت کو تیرہ ماہ بعد عوامی مسائل کے حلقہ خیال آہی گیا شہر کے ترقیاتی پروجیکٹس کا پلین بن گیا واسا، سبریج اور وارٹر سپلائی کے چھے اور ایلی اے تین منصوبے مکمل کرے گا منصوبوں کے لیے ایک ارب سترہ کروڑ روپے کا تقنیم نہ لگایا گیا انزروال میں چودراہٹ کے تنازے پر تجسادمت کا معاملہ شوقت جگہ اور اسلم بارہ گروپ میں فائر کے لیے ایک ترمیق کرنا چاہیے ہیں فائرنگ کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول واقعہ گزشتہ روز پیش آیا سولہ افراد زخمی ہوئے مقدمہ درج شوکت جگہ اور اس کے ساتھیوں نے سیدھے فائر کیے جمعیرات بازار میں سٹرالز لگانے پر تنازہ ہوا ایف آئی آر کا مطن این ایف کی لاہور ائرپورٹ پر کا روائی دوبائی جانے والے مسافر سے دو کلو ہیروین برامد ہنگو کا رہائشی فاروق کامران ایمریٹس کی پرواز سے دوبائی جا رہا تھا ملزم گرفتار مزید تحقیقات جاری اور ماحول کو سرسبز و شاداب بنانے کا کلین این گرین مہم کے تحت مقبرہ نور جہاں میں شاجرکاری گورنر پنجاب کی حیلیہ بیگم پروین سرور نے سکول کے بچوں کے ساتھ مل کر پودے لگائے